اس قدر گٹیا پرفامیس تھی پاکستانی ٹیم کی کہ اپنے ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلنے والی امریکہ کی ٹیم سے پاکستانی ٹیم ہار چکی ہے دوستو آپ کو پتائیں کہ سوپر اوور تک جب گیم پہنچی ہے تو سوپر اوور کے اندر تین وائٹ بال یار آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ سوپر اوور جس کے ایک اوور کے اوپر پورا میچ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس اوور کے اندر تین وائٹ بال کروا رہے ہیں کس طرح کی ٹیم سلیکشن کی ہے کس طرح کی پرفامیس آپ لوگ دے رہے ہیں کیسے آپ لوگ آگے جا کے بڑی ٹیموں کے ساتھ کمپیٹ کریں گے ابھی تو یہ یو ایسے کی ٹیم ہے یو ایسے کی ٹیم سے اگر ایسا لاغ رہا تھا کہ یو ایسے کی ٹیم پچھلے پچاس سالوں سے کرکٹ کھیل رہی ہے بھئی ان کا تو یہ پہلا ورلڈ کپ ہے پہلے ورلڈ کپ کے اندر یہ میچ کھیل رہی ہے کسی بڑی ٹیم کے ساتھ آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ میچ کھیلتے ہوئے اس طرح کی گھٹیا ترین پرفامیس دے رہے ہو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ ٹیم سلیکشن کیا آپ نے ایک یو ایسے کی ٹیم جیسے کہ بیس اوورس کے اندر آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ ایسی ٹیم جس نے پچھلے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا ہو اس سے پہلے ورلڈ کپ کا کوارڈر فائنل کھیلا ہو ایک بار ورلڈ کپ جیتا ہو تو آپ یو ایسے کی ٹیم کے ساتھ اس طرح کا ری ایکٹ کر رہے ہیں اس طرح کی پرفامیس دے رہے ہیں یہ بندہ جو آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے پہلی بال پہ اٹھونے والا بندہ آمیر نے جو اوور کروائے بالے کروائیں بیانٹسوٹ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا ان کے اندر کوئی جذبہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ کے لیے گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی ٹیمیں بھی ہیں یہ یو ایسے کی ٹیم میں کیسے مارے ہیں چھکے ان کو اٹھا اٹھا کے باہر مارے ہیں بھائی اور آپ لوگ جو ہے وہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی خیال خیال ہوتی ہے وہ ان میں نظر نہیں آ رہی اور اس طرح کی جو ہے وہ سیچویشنز جو ہے وہ create کی جا رہی ہیں بڑے بڑے شرم کا مقام ہے ویسے یہ بندے مطلب سوپر آور تک جا کے پھر ادھر سے بھی بیزتی کروا کے اور زلط کا سامنا کر کے واپس آ رہے ہیں